بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو ریسرچ سٹڈیز آئی ہیں جنہوں نے پورا بھانڈا پھوڑ کر رکھ دیا ہے جتنا بھی خوف پھلایا جا رہا تھا سب کو تتر وتر کر دیا ہے انشاءاللہ آج آپ کو سمجھ آئے گی کہ حقیقت ٹی وی جب آپ کو بتاتا رہا کہ یہ خوف کا بزنس اور دھندہ کرتے ہیں اب آپ کو سمجھ آئے گی سٹانفورڈ یونیورسٹی اور کیامریز یونیورسٹی نے جو ریسرچ سامنے لے کر آیا ہے بڑی ہی زبردست و تہل کا خیز ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں سٹانفورڈ یونیورسٹی کے اندر ڈاکٹر ایرن بینڈیویٹ یہ اسوسییٹ پرفیسر ہے سٹانفورڈ یونیورسٹی سکول آف میڈیسن میں ان کے ساتھ پوری ٹیم کام کر رہی تھی انہوں نے کہا ہم نے ریسرچ کیا اور ہمیں پتا چلا ہے کہ ہمارے اندازے سے زیادہ بیماری پھیلی ہے امریکہ یا دوسری جگہ پر لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی بہت ہی زیادہ خطرناک چیز نہیں ہے یہ ایک سمجھ نہیں سے عام قسم کا کوئی نزلہ زکام ہے جو کہ ٹھیک ہو جاتا ہے انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ہم نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں لوگوں کو کسی جگہ جانے کی علاج کروانے کی ضرورتیں ہیں آٹومیٹکلی وہ خودی ریکوور ہونا شروع ہو جاتے ہیں لہٰذا اس ریسرچ کے بعد آپ بتا دیجئے کہ پوری دنیا کے اندر جو خوف پھلا کر جو اکانومی کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں پوری دنیا کے اندر اس کا کیا جواز بنتا ہے اور اب وہ نمبر سامنے آنے چاہیے چرمپ نے ایسے نہیں کہہ دیا تین ریاستوں کے اندر اس نے کہا ہے کہ بغاوت کریں ازادی لیں اور باہر نکل آئیں سڑکوں پر اور ان کے گورنرس نے چرمپ پر الزام لگا ہے کہ یہ پوری امریکہ کے اندر لڑائی اور بغاوت کروانا چاہ رہے ہیں لہٰذا اس تمام صورتحال کے اندر چرمپ کو لگام دیجئے چرمپ کہتے ہیں کہ بہت سارے معاملات کے اندر جو واشنٹن کے گورنر نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چرمپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ وبا ہے یہ بیماری یہ بہت تیزی سے پھیلے ہیں یا یہ سچ ہے تو پھر آپ ایک کام کیجئے آپ اپنی ایڈمنیسٹریشن سے پوچھئے جو کہتے ہیں سب کچھ ہے اس کا مطلب ہے کہ چرمپ نے کہیں نہ کہیں نہ رازی کا اظہار کیا ہے کہ جتنا خوف پھیلائے جا رہا ہے اتنا ہے نہیں ورنہ واشنٹن کے گورنر کو یہ بات نہیں کہنا پڑتی دوسری جو ریسرچ سامنے آئی ہے وہ کیامریج یونیورسٹی سے سامنے آئی ہے وہ تو مکمل دور پر آپ سمجھیں جیے کہ چائنہ کو کلین چٹ دیتے ہیں دیکھیں اسرائیل نے سب سے پہلے کیا الزام لگایا امریکہ نے الزام لگایا اور اس کے علاوہ یوکی نے الزام لگایا ایون اسرائیل کے اندر تو سب سے پہلے یہ بات سامنے آئی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ چائنہ کے اندر ایون کے یوکی کو جو انٹالیجس ایجنسٹیو نے رپورٹ دی کہ غار کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر ایک لحاب میں ایک کام کہہ رہے تھے وہاں پر امریکہ نے پیسے دیے وہاں سے بیماری آتی ہے وہاں کے سائنسزانوں کو لگتی ہے اور اس کے ذریعے مارکٹ میں آتی ہے لیکن کیامریج اونیورسٹی نے چائنہ کو کلین چٹ دی اور کہا ہے کہ اس تمام صورتحال میں نہ تو ان کی جو جانروں کی مارکٹ ہے وہاں سے یہ بیماری پھیلی ہے اور نہ ہی اس تمام صورتحال کے اندر ہمیں کوئی ثبوت ملا ہے جسے ہم دنیا کو کہہ سکیں کہ چائنہ کے اندر یا بیماری چائنہ نے پھیلائی ہے یا نومبر کے اندر پھیلی ہے یا ان کی کسی لائب سے پھیلی ہے یا کوئی لیک ہوا ہے یا کچھ ہوا وہ کہتے ہیں ہم اس تمام تیوریز کو ریجیکٹ کرتے ہیں جبکہ ان کا کہنا کہ یہ ستمبر کے اندر پھیلنا شروع ہوا تھا یہ کہتے ہیں کہ تقریباً تیرہ ستمبر سے لے کر سترہ دسمبر کے درمیان کہ یہ پھیلنا شروع ہوا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی تک اس چیز کی اطلاعات نہیں ہے کہ کسی جانور سے آیا ہے یا انسانوں سے انسانوں میں آیا ہے انہوں نے کافی تیوریز دی ہیں کہ اس سے بھی ہو سکتا ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس تمام تیوریز کو انہوں نے مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے کہ یا تو آپ ایک جانور کی جو مارکٹ ہوتی ہے ان کی وہاں سے پھیلا ہے یا اس کے علاوہ ان کی کسی لائب سے یا کسی جگہ سے پھیلا کہتے ہیں ہم اس تیوری کو ہی ریجیکٹ کرتے ہیں اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے اب دو سوال یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اگر آپ نے سٹینفورڈ یونیورسٹری کی ریسرچ کے بعد دیکھ لے وہ کہتے ہیں یہ کوئی بہت زیادہ خطرناک نہیں ہے اسے تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں دنیا کے ایکانومی کے دجیاں اڑانے کے لیے میڈیا کا استعمال کیا گیا خوف کی فضاق قائم کی گئی پہلے ڈبلی ایچو کچھ کہہ رہا تھا پھر شائنہ پر الزام لگے اسرائیل کچھ کہہ رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ کے انٹیلیجنس اداروں کی جو ریپورٹ آئی ہے وہ یہ بات کیوں کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اسرائیل کو بتایا کہ یہ وہاں پر پھیل رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے امریکہ کو بتایا امریکہ نے اس کو سیریس نہیں نہیں لیا لیکن اسرائیل نے اس کو سیریس نہیں لیا ہے دیکھیں اس صورتحال کے اندر پاکستان کے اندر جو اداروں نے کیا کہا مثال کے دور پر جو ریپورٹ آئی وہ ڈیفرنٹ تھی امران خان کی حکومت نے ایک ریپورٹ جو ماں کرواتے ہیں سپریم کورٹ پہ اور کہا کہ پچیس اپرا تک پچاس ہزار لوگ اسے متاثر ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد اب پرائم منسٹر کہتے ہیں یہ ہمارا اندازہ بالکل غلط نکلا یہ تو بارہ ہزار لوگ ابھی تک یہ گارنٹی بھی نہیں ہے کہ بارہ ہزار اسے متاثر ہوں گے کہ نہیں یہ ریکور کتنی تیدی سے ہو رہا ہے کیا کچھ دیکھیں جو باہر کی ریسرچ آ رہی ہے کہ اس مطابق وہ ہماری کانومی خراب کرنے کے لیے ہمیں کہیں کہ آپ نے ملک بند کرنا آپ نے یہ کرنا آپ نے وہ کرنا ہمیں اپنی ریسرچ ان کو دینا ہوگی دیکھیں آج اور کل تیدی سے ریسرچ بدلتی جا رہی ہے کل کچھ کہا جا رہا ہے اگلے دن کچھ کہا جا رہا ہے پڑھ سو کچھ کہا جا رہا ہے اور اس وقت پاکستان کو بھی آگے ہو کر رول پلئی کرنا چاہیے ہم اپنی ریسرچ کر کے بتائیں ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں سے سائنستان ہمارے یہاں پر جو اتنے ماشاءاللہ سٹوڈنٹ اچھے لائک ہیں ہم ان کو بھیجیں چائنہ کے اندر اور وہاں سے پتا چلائیں چائنہ کے ساتھ بیٹھ کر کام کریں کہ آیا جو چائنہ نے الزام لگایا امریکی فوجیوں کے اوپر اس میں کتنی صداقت ہے ہمیں بھی اس میں تیوریز لے کر آنا چاہیے اور کم از کم چائنہ کو اسے برزمہ قرار دینا چاہیے کیونکہ دنیا میں اگر کسی کی سب سے ایکانومی متاثر ہوئی ہے اور اب پوری دنیا جس کا خلاف ہو رہی ہے وہ چائنہ ہے تو لہٰذا الزام کے چائنہ نے خود یہ کیا ہے یہ تو سرہ سے ڈسمس ہو جاتا ہے تو چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں آپ سب اپنے خوف سے باہر آنا ہے اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے اور احتیاط کرنی ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں